بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب ویبرز ویلکم بیک اون مائی یوٹیوب چینل آسف ٹیک پرو سو گئیز آج کیسے وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فولڈر لاکھ جو اپلیکیشن ہے اس میں اگر آپ کا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یا پھر آپ سے اپلیکیشن ڈیلیٹ ہو جاتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس اپنے ڈیٹے کو ریکاور کیسے کر پائیں گے اب فرض کریں کہ یہاں پر میں اپنی ڈیٹے کو فیلال کے لیے آف کر دیتا ہوں تاکہ کسی کسی ایڈ میں دیکھنے کو نہ ملی یہاں پر میں پکچر والے سیکشن کو سیلیکٹ کروں گا اور یہاں پر پلس والے آئیکن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کسی بھی یعنی کہ کہہ سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں پر ایک اور فولڈر جس کے وجہ سے آپ اپنی پکچرز وغیرہ کو سیف کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں ایک پکچرز کو یہاں سے ایڈ کر لیتا ہوں اور یہاں پر آپ کو کافی زیادہ اپشن بھی دیکھنے کو ملتے ہوں یہاں پر کہے گا کہ ریکوری آپ سیکیورٹی لاکس تو یہ لاک کے لیے بتایا گیا ہے بلکہ یہ نہیں کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ آپ کا ریکور کر سکے اس بات کا آپ نے خیال خیال رکھنا ہے اگر آپ یہاں پر ڈیٹا ریکوری کا آپ کو اپشن دیا گیا تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں آپ کو واپس بیگ جاؤں گا اور یہاں پر اس اپلیکیشن کو یہاں سے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے میں اس اپلیکیشن کو انسٹال کر دیتا ہوں انسٹال کر کے اوکے جی یہاں سے ہماری اپلیکیشن کا وہ پوری طرح سے ڈیلیٹ ہو چکی ہے یعنی ہمارے انڈرائی ڈوائز سے ریموو ہو چکی ہے اب میں ڈیٹا کو آن کروں گا یہاں پر پلے سٹور کو اپن کروں گا اس اپلیکیشن کو واپس میں فائن کروں گا اس کو میں واپس ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کروں گا اپنے انڈرائی ڈوائز میں تو یہاں پر انسٹال پیپ نے لگا دیا آٹومیٹکلی یہ ڈاؤنلوڈ ہو کر انسٹال ہو جائے گی اب اس کی یہاں پر ڈاؤنلوڈ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ 13MB کی فائل ہے اور یہ ڈاؤنلوڈ ہو کا انسٹال ہو گی اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے ابھی اپ ڈیٹا کو یعنی کہ ریکاور کر سکتے ہیں آپ کا ڈیٹا بھی کلیٹ نہیں ہوگا جب اس کو آپ پورے طریقے سے انسٹال کر چکیں گے اب یہاں پر ہماری کی اپلیکیشن ہے وہ پورے طریقے سے انسٹال ہو رہی ہے تو بلکل لاس پر پہنچ چکی ہے یعنی کہ انسٹال ہو رہی ہے پوری ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اب انسٹال ہو رہی ہے تو یہ انسٹال بھی ہو چکی ہے تو یہاں پر آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جب اس کو اپن کرتے ہیں سیکنڈ ٹائم تو اپنے پرمیشنز کو تو آلاؤ کرنا ہی ہوتا ہے اس کے بعد جو پرونے والا پاسکڑ ہے وہ یہاں پر آپ نے انٹر کرنا ہے اب پرونے والے نہیں ہے تو کنفارم بھی کر سکتے ہیں وغیرہ جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اب یہاں پر ڈیٹا ریکر ویڈیو لائک لائک ٹو ریکوور یور پریویس ڈیٹا تو ہم اوکی پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر اوکی پہ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کی مرضی ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں نہیں تو نہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر فوٹوز والے اپشن کو میں سیلیکٹ کروں گا اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہماری جو پکچر تھی یہاں پر سلامت ہے اسی طرح سے ٹھیک ہے اب اس کو یہاں سے میں واپس آنے خیٹ کرنا چاہوں تو یہاں سے میں اس کو یہاں سے سیلیکٹ کروں گا اور یہاں پر انلاک اوپشن دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر ییس والے اوپشن پہ کلک کر کے ری سٹور پہ کلک کر دوں گا ٹھیک ہے اب یہ اپنی پرونی والی جگہ پر ہماری پکچر واپس چلی گی ہوگی اس طرح سے ہمارا ڈیٹا ہے اس کیور ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنے یہاں پر سیٹنگ سے آپ ڈیٹا کا ریکاور کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئے ہوگی ویڈیو اچھی لگتی ہے ویڈیو وارک کرتی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل آسل ٹیک پرو کو سبسکرائب کر دیں انسٹاگرام پر مجھے فالو کر دیں اگر مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کومنٹس میں مجھے دیجازت اسلام علیکم